دوستو کرکٹ میں اب لوگ زیارہ 30 20 پارمیٹ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں جس میں بیٹر اچھے اچھے بالرز کی دولائی کر دیتے ہیں اور ان کو 20 پارمیٹ کے بہترین بیٹسمن مانے جاتے ہیں لیکن کئی ایسی بالرز بھی ہیں جن کو کہنا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ اپنی کمال کی بالنگ سے دنیا کے بڑے بلے بازوں کو آسانی سے اوٹ کر دیتے ہیں اور کرکٹ کے دنیا میں ایک الگ نام بناتے ہیں دوستو ویسے تو پاکستان کے سرزمین کو پاسٹ بالرز کے سرزمین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے کئی ایسی پاسٹ بالرز پروڈیوز کی ہے جن کو آج بھی ساری دنیا میں لیجنڈز کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم محمد امیر شاہین اپریدی اور نسیم شاکی اوڈی آئی ٹیسٹ آوٹی ٹوینٹی کیریئر کا مکمل کمپیریزن کرنے والے ہیں لہٰذا اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور ہمارے چینل سپورٹس پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کرے نسیم شاہ دوستو نسیم شاہ کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کیریئر کا غاز سترہ سال کے عمر میں کیا تھا اور آج پاکستان کے سب سے بہترین ینگ پاسٹ بالرز میں شمار کیے جاتے ہیں نسیم شاہ نے اس شاکب دوازاربائیس میں انڈیا کے خلاف اپنا ڈیبیو میچ کھیلاتا اور اس میچ کے بعد نسیم شاہ سارے دنیا میں مشہور ہو گئی اسی طرح نسیم شاہ نے دوازاری کس کی ٹوینٹی ورڈ کپ میں اپنی سوینگ بالنگ سے سارے بلے بازوں کو پریشان کر رکھا تھا لیکن بدقسمت اسی انٹرنیشنل کے وجہ سے نسیم شاہ گزشتہ ونڈے ورڈ کپ نہیں کھیل پائی تھی ان کی کمال کی بالنگ کے وجہ سے یہ سارے دنیا کے لیکز میں خریدے جاتے ہیں نسیم شاہ نے اپنی پی ایس ایل کیریئر کا شروعات کویٹا کے لیے ڈیٹر ٹیم کے طرف سی کیا تھا اور پی ایس ایل سیزن نائن میں ان کو اسلام آباد کے ٹیم نے پک کیا تھا جس کی بدلے میں نسیم شاہ نے اپنی بہترین بالنگ سے اسلام آباد کو پی ایس ایل سیزن نائن کا چیمپئن بنا دیا نسیم شاہ نے اب تک اپنی ٹی ٹوینٹی کیریئر میں بائیس میچی سکیل کر ٹوٹل سترہ ویکٹی حاصل کی ہے جبکہ اوڈی آئی میں چودے میچی سکیل کر ٹوٹل بتیس ویکٹی حاصل کی ہے اور ٹیس میں ٹوٹل اکاون ویکٹی حاصل کی ہے شاہین آپریدی دوستو شاہین آپریدی کا تعلق بھی خیبر پختنخواہ سے ہے انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز اٹھارہ سال کے عمر میں کیا تھا اور اب پاکستان کی طرف سے اوڈی آئی کرکٹ میں سو ویکٹی حاصل کرنے والی بالر بن گئی شاہین آپریدی کو پہلی اوڑ میں ویکٹ لینے کے لیے جانے جاتے ہیں یہ دنیا کی پہلی ایسی بالر ہے جنہوں نے پہلی اوڑ میں سب سے زیادہ سنتالیس ویکٹی حاصل کی ہے شاہین آپریدی نے اپنی کمال کی بالنگ سے پاکستان کو کئی اہم میچیز جتوائی ہے جس کے وجہ سے اب ان کو پاکستانی پاسٹ بالنگ لائن کے بیکبون سمجھے جاتے ہیں انہیں صلاحیتوں کے وجہ سے شاہین دنیا پر کے مختلف کرکٹ لیکز میں حصہ لیتے ہیں اور اپنی ان سنگ بالنگ سے سب کو انٹرٹین کرتے ہیں شاہین آپریدی نے اپنی پی ایسیل کیریئر کا شروعات لاہور کالندر ٹیم کے طرف سی کیا تھا اور اب تک دو بار لاہور کو چیمپئن بھی بنا چکے ہیں شاہین آپریدی نے اب تک اپنی ٹی 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 کیریئر میں ساٹھ میچی سکیل کر ٹوٹل ستتر ویکٹی حاصل کی ہے جبکہ اوڈی آئی کیریئر میں ٹی پن میچی سکیل کر ٹوٹل ایک سو چار ویکٹی حاصل کی ہے اور ٹیس کیریئر میں ٹوٹل ایک سو تیرہ ویکٹی حاصل کی ہے محمد آمیر دوستو محمد آمیر کا تعلق گجرانوال سے ہے انہوں نے اپنی کیریئر کا غاز سترہ سال کے عمر میں کیا تھا اور یہ پچاس ویکٹی حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے ٹیس ترین بالر بن گئی تھی محمد آمیر نے آتی ہی سارے دنیا میں دوم مچا دی تھی انہوں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بہت سے اہم میچیز جتوائی ہے جیسے کہ دوازار ستر کے چیمپین ٹراپی میں محمد آمیر نے انڈیا کے بہترین ٹاپ آرڈر بلے بازو کو آؤٹ کر کے چیمپین ٹراپی کو پاکستان کے نام کیا تھا اسی طرح دوازار نو کی ٹی ٹوینٹی ورلکپ میں بھی محمد آمیر نے اہم رول ادا کیا تھا محمد آمیر بھی دنیا کی مختلف کرکٹ لیگز میں خریدے جاتے ہیں انہوں نے اپنی پی ایسیل کریئر کا شروعات کراچی کنگز ٹیم کے طرف سے کیا تھا اور اس سال کی پی ایسیل میں یہ کویٹا ٹیم کا حصہ تھی محمد آمیر نے اب تک اپنی ٹوینٹی کریئر میں باون میچیز کیل کر ٹوٹل اکاس آٹھ ویکٹے حاصل کی ہے جبکہ اوڈی آئی کریئر میں اکاس آٹھ میچیز کیل کر ٹوٹل اکاس آٹھ ویکٹے حاصل کی ہے اور ٹیسٹ کریئر میں ٹوٹل اکس آننیس ویکٹے حاصل کی ہے تو دوستو یہ تھی پاکستان کے موجودہ سب سے بہترین فاسٹ بالرز جو اپنی سونگ بالنگ سے ساری دنیا میں مشہور ہے اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے بیک بون مانے جاتے ہیں ویسے آپ کی خیال میں ان میں سب سے بہترین بالر کون ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے